بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کیسے ہوگا اس بارے میں بتاؤں گا تو توجہ رہے گی بچوں انتیانی نساب اور نمبروں کی تقسیم سب سے پہلے نساب حصہ ماروزی میں آپ کثیر الانتخابی سوالات پڑھیں گے جو کہ آپ کے اسباق ہیں ان اسباق میں سے ایم سی کیوز پڑھیں گے جیسے کہ آپ نے گیر وی میل پڑھا تھا اس کے بعد دوسرے ماروزی میں جو آپ کا نساب ہے وہ مسادر کا بطور امدادی پیل استعمال یہ ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ تیسرے نمبر میں جو آپ کا سوال ہوگا وہ رموز اوقاف کا ہے یہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد مطابقت اور حروف کا استعمال یہ دونوں چیزیں مل کر ایم سی یوز آئیں گے یہ حصہ ماروزی ہے جو آپ کے نساب کا حصہ ہوگا اسی طرح جماعت باروین کا جو حصہ انشایہ ہے اس کا نساب کچھ اس طریقے سے ہوگا نسابی نظموں کی تشریح پڑھیں گے ہم اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے بچو اس کی چودہ نظمیں ہیں جو آپ پورا سال پڑھیں گے اسی طرح نسابی غزلیں جو ہیں ان کی تشریح پڑھیں گے جو کہ بارہ غزلیں ہیں اسی طرح نسابی اسباق کا مطالعہ کریں گے اور اسباق جو ہے وہ آپ کے تیرہ ہیں کل تیرہ اسباق ہیں تو بچو جیسے گیاروی میں میں نے آپ لوگوں بتایا تھا کہ ایک سبق پڑھتے ہوئے تین چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں نمبر ایک ایک چپٹر میں سے اکتباس کی تشریح بھی آ سکتی ہے ایک چپٹر کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے اور ایک چپٹر کے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں یعنی آپ ایک چپٹر کا جب مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں سے تین پویسٹن بن سکتے ہیں اس لیے سبق پڑھتے وقت پوری توجہ اور دھیان لکھنا چاہیے اس کے بعد بچو آپ بیٹی کا سوال آپ لوگ پڑھیں گے یہ آپ کے نساب میں شامل ہے بارویں کے اس کے علاوہ خطوط نگاری ہے مضمون نویسی ہے تو یہ آپ کا جماعت بارویں کا پورے سال کا نساب ہے تو آئیے بچو اب ہم آپ کے نمبروں کی تقسیم اور پرچہ جو ہے وہ کیسے آئے گا اس طرف آتے ہیں تو بچو حصہ ماروزی جو ہے وہ آپ کا بیس نمبر کا ہوگا اور اس کا دورانیا جو ہے وہ بھی بیس منٹ ہوگا یعنی ایک ایم سی کیوز کے لیے آپ کے پاس ایک منٹ ہوگا یعنی آپ تسلی سے آنسر نکال سکتے ہیں اب اس بیس نمبر میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی بچو تو توجہ رہے گی کسیرل انتخابی سوال یہ بچو پانچ نمبر کے آپ کے ایم سی یوز آئیں گے مسادر کا بطور امدادی فعل استعمال یہ آپ کے پانچ نمبر کے ایم سی یوز آئیں گے رموزِ اوقاف تو بچو یہ بھی آپ کے پانچ نمبر کے ایم سی یوز آئیں گے اسی طرح مطابقت کے اصول اور حروف کا استعمال یہ دونوں چیزیں گرامر کی مل کر پانچ نمبر کے آپ کے ایم سی یوز آئیں گے تو اس طریقے سے بچو کل ملا کے آپ کے جو مروضی پرچے ہیں اس پرچہ ہوگا اس کے بیس نمبر ہیں اب انشایہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بچو حصہ انشایہ جو ہے وہ آپ کا اسی نمبر پر مشتمل ہے اور اس کا دورانیا جو ہے وہ دو گھنٹے اور چالیس منٹ ہوگا مروضی کے بعد دوسرا سوال آپ کا اشار کی تشریح کا ہوگا جس میں بچو دو اشار ہوں گے حصہ نظمی کے یعنی دو اشار ہوں گے اور دونوں کے دونوں اشار آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اب اس کی نمبر کی جو تقسیم ہے وہ کیسے ہوگی تو بچو ایک نمبر نظم کا عنوان لکھنے کے آپ کو ملیں گے ایک نمبر آپ کو ملے گا شاعر کا نام لکھنے کا اور جو دو اشار آپ تشریح کریں گے تو چار چار نمبر کی بل ترتیب ان اشار کی تشریح کے نمبر ہوں گے یعنی دو اشار آٹھ نمبر کے ایک نمبر نظم کا عنوان ایک نمبر شاعر کا نام تو اس طریقے سے جو دوسرا سوال ہے آپ کا وہ دس نمبر کا ہوگا اسی طرح تیسرا سوال بھی بچو اشار کی تشریح کا ہوگا اس میں آپ لوگوں نے تین اشار کی تشریح کرنی ہے اور یہ حصہ نظم میں سے ہوگا بچو توجہ رہے گی پورا سال بچے پھر یہی پوچھتے رہتے ہیں سر نظم کے تین اشار ہوں گے غزم کے تین اشار ہوں گے اشار کی تشریح کتنی آتی ہے تو اگر آپ پہلا لیکچر ہی توجہ سے سن لیں تو یہ پورا سال آپ کو یہ سوال دوہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی حصہ غزل میں سے بچو تین اشار آتے ہیں ایک نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے اور تین اشار کے بل ترتیب تین تین نمبر ہوتا ہے یعنی تین اشار کی تشریح نو نمبر اور ایک نمبر آپ کے شاعر کا نام کا ہوگا تو اس طرح اس سوال کے بھی آپ کے دس نمبر ہوں گے اسی طرح بچو چوتھا سوال جو ہے وہ آپ کا اسباق میں سے ہوگا اقتباس کی تشریح کرنا جیسا کہ آپ کو گیارویں جماعت میں بتایا گیا تھا کہ دو نصر پارے ہوتے ہیں اور آپ نے ایک نصر پارے کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور یہ پندرہ نمبر کا سوال ہوتا ہے اور نمبروں کی تقسیم بچو کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے حوالہ مطن یعنی سبق کا نام اور مصنف کا نام بل ترتیب ایک ایک نمبر ملا کے دو نمبر کا یہ حوالہ مطن ہوتا ہے اس طرح بچو سیاکو سباق لکھا جاتا ہے جو نصر پارہ آپ کو تشریح کیلئے دیا جاتا ہے اس کی آپ نے تشریح کرنے سے پہلے سیاکو سباق لکھنا ہوتا ہے تو وہ سیاکو سباق تین نمبر پر مشتمل ہوتا ہے تو تین اور دو نمبر حوالہ مطن کے تو یہ کل نمبر پانچ ہو جائیں گے اور اس کے بعد بچو آپ نے تشریح کرنی ہے تشریح کا جو سوال ہوگا وہ دس نمبر ہوگا تو اس طرح کل ملا کے یہ جو آپ کا اکتباس کی تشریح ہے یہ کل ملا کے آپ کا پندرہ نمبر کا کوئسٹن بنے گا اس طرح بچو پھر سباق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے تو دو خلاصے دیے جاتے ہیں ایک خلاصہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بھی نمبروں کی تقسیم ویسے ہی ہے جیسے گیارویں جماعت میں آپ لوگوں نے پڑھا ایک نمبر مصنف کے نام کا ہوگا اور نو نمبر کا آپ کو خلاصے لکھنا ہوگا تو کل ملا کے دس نمبر اس طرح پھر نظم کا خلاصہ بچو آتا ہے نظم کا خلاصہ جو ہے وہ پانچ نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے آبیتی اور خطوط نگاری یہ دونوں سوال جو ہیں پڑھنے آپ لوگوں نے دونوں ہیں لیکن یہ ممتن کی سواب دید پہ ہوگا کہ وہ ان میں سے کون سا سوال دیتا ہے ان دونوں میں سے ایک چیز بورڈ میں آئے گی اگر آبیتی آئے گی بچو تو آپ نے آبیتی لکھنی ہے اور اگر خط آئے گا تو آپ نے خط نہیں لکھنا ہے تو اس کے بھی دس نمبر ہیں باقی بچو خط لکھنے کا جو طریقہ کا ہے وہ پھر ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ خط جو ہے وہ کیسے لکھنا ہے اور اس کے نمبروں کی تقسیم کیسے ہے ویسے خط جو ہے وہ دس نمبر پر مشتمل ہے اس کے بعد بچو مضمون نویسی جو آپ کا سب سے اہم ترین اور سب سے زیادہ نمبر کا جو سوال ہے وہ مضمون نگاری کا ہے اور مضمون بچو آپ کا بیس نمبر پر مشتمل ہے مضمون بچو تین دیے جائیں گے اور ان تین مضمین میں صرف ایک مضمون آپ کو جو اچھے طریقے سے آتا ہو وہ آپ تحریر کریں گے تو اس طریقے سے بچو جو آپ کا حصہ انشایہ ہے وہ اسی نمبروں پر مشتمل ہے تو اسی نمبر کا حصہ انشایہ ہو جائے گا بیس نمبر کا حصہ محروضی تو کل نمبر آپ کے جو جماعت بارویں کا پرچہ ہے سو ہوں گے اور اس کا جو دورانیاں ہے وہ تین گھنٹے ہوگا اوکے بچو اللہ حافظ بچو بچو Of Isn't موسیقی